موالیگم کیسے ہیں آپ لوگ امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے میرا نام ہے واصف علی اور ای بے کی حوالے سے ہم جو ہے بہت ساری چیزیں آپ کے سامنے لے کر آ رہے ہیں پلیلسٹ ہے پوری آپ پلیلسٹ بھی وزیٹ کر سکتے ہیں آئی بٹن کے اندر اس کا لنک ہوگا اور اس کے علاوہ اگر آپ پوری ای بے کی شروع سے لے کے آخر تک جو ہے ہماری پلیلسٹ وزیٹ کرنا چاہتا ہے تو ڈسکرپشن میں بھی اس کا لنک جو ہے آپ کے سامنے میں رکھ دوں گا تو آج کی اس ویڈیو کے اندر آپ کو معلوم ہی ہے ٹائٹل سے آپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ آٹو ڈی ایس کے اوپر ہم نے آج جو ہے وہ کام کرنا ہے اور آٹو ڈی ایس کے اوپر کس طریقے سے آج ہم کام کریں گے وہ میں آپ کو ساری چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گا اور آٹو ڈی ایس کافی لوگوں کو اس کے بارے میں نالج ہوگی کہ آٹو ڈی ایس ایک بہت ہی آٹومیٹڈ ٹول ہے جو کہ ایمازون سے ای بے ایلی ایکسپریس سے ای بے یا ایلی ایکسپریس سے ایمازون اور ایمازون کے اوپر اور یہ ٹوٹل جو ہے ڈراؤپ شپنگ کے لیے یوز ہوتا ہے تو جتنے بھی میرے دوست دیکھنے والے ہیں ویورز دیکھنے والے ہیں ان سب کو میں یہی کہوں گا کہ اگر آپ ڈراؤپ شپنگ کرنا چاہتے ہیں تو یہ ٹول آپ نے لازمی بائے کرنا ہے اور دیکھیں ہر چیز کے لیے تھوڑی سی انویسمنٹ ہوتی ہے کوئی بھی چیز فری میں نہیں ملتی ٹھیک ہے فری میں جو چیز ملتی ہے نا وہ پھر آپ کا ٹائم یوز کر رہی ہوتی ہے وہ بھی فری نہیں ہوتی جیسے فور ایزمپل آپ فیس بک سکرول کرتے ہیں وہ فری میں بہت وہ فری نہیں ہے وہ آپ کا ٹائم کنزیوم کر رہی ہے ٹھیک ہے وہ آپ کا ڈیٹا کنزیوم کر رہی ہے تو یہ ساری چیزیں آپ کوئی بھی چیز فری نہیں ملتی ٹھیک ہے وہ کہتے نا when product is free then you are a product صحیح ہے تو ہم خود product ہوتے ہیں ان کے لیے تو پھر آپ بات یہ کر رہے ہیں تھے ہم کہ ایسا ٹول ہے automated ٹول ہے کہ آپ جہاں پہ آپ کو easily products جو ہے آپ اس کو اپنے store سے connect کر لیں eBay کے store سے آپ اس کو connect کر سکتے ہیں اور Amazon کے بھی Walmart Shopify جہاں سے بھی آپ اس کی drop shipping کرنا چاہتے ہیں آپ drop shipping کے لیے ہیں یا drop shippers کے لیے ہیں یہ ایک انتہائی بہترین ٹول ہے میں آپ کو یہ ساری چیزیں perform بھی کر کے دکھاؤں گا کہ کون سا ٹول ہے کیسا دکھتا ہے کیا ہے کیا نہیں ہے کافی لوگوں کو پتا ہوگا اس کے بارے میں جن کو پتا ہے ان کی بات نہیں کر رہا جن کو نہیں معلوم ان کے لیے ہیں جو beginners ہیں ان کے لیے میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ایک ایسا ٹول ہے کہ ضرورت نہیں ہے already Amazon کے جو product sell ہو رہے ہیں وہ eBay کے اوپر کتنے میں sell ہوں گے fee calculated کر کے ساری کی ساری چیز جو ہے وہ آپ کے پاس Amazon سے eBay پہ جو product آپ نے drop ship کرنا ہے وہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے وہ آپ easily جو ہے auto ds کے ذریعے perform کر سکتے ہیں تو eBay ایک ایسا platform ہے کہ آپ وہاں پر eBay جو ہے وہ drop shipping کو allow کرتا ہے کیونکہ eBay کا جب آپ کوئی چیز purchase کرتے ہیں تو وہ eBay کے label پہ نہیں آتی مطلب وہ اس کے اوپر eBay کا label نہیں چھپا ہوا ہوتا یا کوئی بھی چیز ایسی نہیں آ رہی ہوتی تو اصل یہیں پہ جو ہے نا ہمارے لیے benefit ہوتا ہے جو drop shippers ہوتے ہیں جو drop shipping کرنے والے ان کے لیے ایک سب سے بڑا benefit ہوتا ہے کہ کہیں اور سے product buy کرتے ہیں اور eBay کے اوپر sell کر دیتے ہیں اور اپنی جگہ پہ بیٹھے رہے تھے نہ inventory لینے کا چکر نہ inventory خریدنے کا نہ اپنے پیسے bound کرنے کا صرف جو آپ نے خریدنا ہے وہ کیا خریدنا ہے auto ڈی ایس خریدنا ہے auto ڈی ایس آپ کو مل جائے گا monthly جو ہے وہ 12 ڈالر تک کا مل جائے گا 12 ڈالر اگر آپ پاکستانی کر لیں تو I think 2500 روپے کچھ بنیں گے اس وقت کے rate کے حساب سے dollar کا جو rate ہے تو میرے حساب سے یہ 12 ڈالر جو ہیں وہ آپ کے لیے بہت ہی بہترین جو ہے وہ آپ کی drop shipping skills کو بڑھانے کے لیے بہت زیادہ بہترین ہے اس میں آپ نے product hunting بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے already 100 products جو آپ کے سامنے آ رہے ہوتے ہیں اور ایک click کے اوپر جیسے آپ نے amazon پہ کوئی product آپ کو لگا کہ یہ product مجھے اچھا لگ رہا ہے آپ نے صرف ایک extension download کرنی ہے auto ڈی ایس کی helper کے نام سے کا جو ہے وہ extension ہے وہ آپ download کر لیں گے اس سے کیا ہوگا کہ آپ صرف ایک click کریں گے اور آپ کا جو product ہے وہ پورا کا پورا direct چلا جائے گا auto ڈی ایس پہ اور auto ڈی ایس سے آپ direct اس کو اپنے eBay store کے اوپر بغیر eBay store پہ جائے بغیر ہی آپ اس کو اپنے eBay store کے اوپر list کر سکتے ہیں تو یہ میں آپ کو پورا ایک store پہ کس طرح سے list کرنا ہے وہ ساری کی ساری چیزیں آج جو ہے میں آپ کو computer screen کے اوپر بتاؤں گا تو چلتے ہیں computer screen کے اوپر اور دیکھتے ہیں کہ یہ کس طریقے سے perform کرنا ہے آجیں جی تو computer screen پہ آ جو گے ہم اور جیسا کہ آپ کو بتایا گیا تھا کہ auto ڈی ایس کے اوپر کس طریقے سے پرڈکٹ فائنڈ کیا جا سکتا ہے یا auto ڈی ایس کو کیسے کنیک کیا جا سکتا ہے اپنے store کے ساتھ اپنے eBay کے ساتھ یا جو بھی آپ اپنا کوئی بھی store جیسے facebook کے اوپر کرنا چاہ رہے ہیں کسی کے اوپر بھی platform پہ کرنا چاہ رہے ہیں تو auto ڈی ایس ایک ایسا بہترین ٹول ہے جیسے کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں introduction کے اندر تو اب میں آپ کو auto ڈی ایس کی screen چیزیں auto ڈی ایس کے پر کیسے perform ہوتی ہیں آجائیں چلتے ہیں تو یہ آجاتے ہیں وہاں پہ platform کے نام platform.autods.com ٹھیک ہے auto ڈی ایس پہ ہم آ چکے ہیں اور جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ساری چیزیں اس کا home page ہے اور یہ ساری چیزیں اس میں complete کرنے کو کہہ رہا ہوتا ہے کہ آپ یہ ساری چیزیں complete کریں اس کے بعد پھر یہ ساری چیزیں آپ اور ڈی ایس کے ذریعے perform کریں گے اچھا اب اس میں دو چیزیں ہیں پہلی چیز تو میں آپ کو یہ دکھاتا ہوں کہ اس کا interface ہے کیا چیز ہے اس کے اندر اپنا ایک ٹول ہے product research کرنے کا پورا ٹھیک ہے تو پہلے تو یہ store آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہم نے اپنا ایک store connect کیا ہوا ہے اور یہاں پہ آپ جو store connect کرنا چاہیں وہ بھی یہاں سے add store سے connect کر سکتے ہیں آپ پہ دیکھیں ایک دو تین چار آ رہے ہیں ebay store آ رہا ہے shopify کا store آ رہا ہے facebook کا store آ رہا ہے اور wix کا store آ رہا ہے ٹھیک ہے تو آپ یہ چار میں سے جتنے بھی آپ یہاں پہ connect کر سکتے ہیں آپ کر لیں اور اس کے بعد جب آپ یہاں پہ connect کر لیں گے تو آپ کے سامنے اسی طریقے کا interface آ جائے گا کہ connect کرنا ہے اپنا store اس کے بعد پہ product آپ نے رکھنا ہے draft میں ڈالنا ہے اس کے بعد پھر draft publish کرنا ہے اس کے بعد پھر آپ نے سنگ کرانا ہے اور یہ پورا ایک ان کا criteria ہے ٹھیک ہے eBay پہ کس طرح سے اچھا ڈیٹوریلز بھی ہیں eBay پہ کس طریقے سے آپ نے چلانا ہے پورا اٹو ڈیس کو اور کیسے سیلنگ کرنی ہے سٹارٹنگ میں اچھا دیکھیں امپورٹنٹ فیکٹری ہاں پہ یہ ہے جس کا نیو اکاؤنٹ ہے اور وہ چاہتا ہے کہ یار میں جلدی سے اس کے اوپر سیلنگ لیاؤں تو اٹو ڈیس ہے اٹو ڈیس ہے بیس پلیٹ فارم ہے میرے ساب سے اس کی وجہ یہ ہے دیکھیں اگر آپ کا نیو اکاؤنٹ ہوتا ہے تو اتنی جلدی سیلز نہیں آتی ٹھیک ہے تو اگر آپ کے پاس اٹو ڈیس ہوگا تو اس کی بہت بینیفٹس ہی ہوں گے کہ آپ ایزیلی اس کے پر سیل جنرائٹ کر سکتے ہیں اپنے نیو اکاؤنٹ اور جیسے ہی آپ کو سیل ملے گی آپ کا اکاؤنٹ کی لیمٹ انکریز ہو جائے گی ٹھیک ہے تو زیادہ میں آپ کو اس کے بارے میں بتاتا ہوں ابھی کیا کیا آپ نے کرنا ہے ٹھیک ہے یہ ڈیش بورڈ آگیا ہمارا یہ آپ ڈیش بورڈ دیکھ سکتے ہیں یہ ابھی ہی لیا ہے سمجھ لیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا ڈیش بورڈ یہ ابھی سارے ٹول ابھی لیا ہے اور کتنے کا لیا ہے یہ بھی میں آپ کو دکھا دوں گا یہ میں نے کچھ پروڈکٹس ڈالیا ہے اور جو ہے ابھی کتنے لگے ہیں وہ ابھی کیونکہ شو نہیں کر سکتا ہوں کیونکہ میں نے یہاں سے ہٹا دیا ہے ابھی لنک کرا ہوا ہے بہت میں ابھی یہاں پہ میں شو نہیں کر سکتا آپ کو نیکسٹ کسٹومر سپورٹ ہے ان کا اور اس کے علاوہ اوٹو ڈیس والٹ ہے یہاں سے آپ نے اپنا پیونیر ادھر کنیک کرنا ہوا ٹھیک ہے پیونیر کا اپنے ہاں پر والٹ کنیک کرنا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ پیونیر سے جب یہ اوٹو ڈیس کنیکٹ ہو جائے گا تو وہ آپ کے پیونیر کے اندر پیمنٹ ڈالتا رہے گا ٹھیک ہے ہوگا کیا کہ جب کوئی کسٹومر آپ کے ای بے سے پرچیس کرتا ہے تو ای بے کے اوپر جو اماؤنٹ ہوگی وہ ساری کہاں آ جائے گی ادھر اس کے اوٹو ڈیس کے پلیٹ فارم پہ اور اوٹو ڈیس سے پھر وہ اماؤنٹ جو ہے وہ آپ کے ڈیریک پیونیر میں ادھرتی جائے گی ٹھیک ہے اچھا یہ ایک ان کا سارا سیٹ اپ ہے میں آپ کو اس میں ذرا وہ بھی دکھا دیتا ہوں کہ ہاں ان کی پرائزنگ پلان کیا تھی اور کتنے کا ہم نے لیا تھا یہ دیکھیں پلانز این ایڈ آن ہمارا جو ایڈ آن تھا وہ ہم نے بارہ ڈالر پر منت کا لیا تھا ٹھیک ہے ایمپورٹ ٹو ہنڈرڈ کے نام سے یہ ای بے کا پلان ہے ٹھیک ہے یہ ہم نے لیا تھا بٹ انہوں نے کہا کیا ایک چیز یہ کر دی کیا یہ ویسے تو بارہ ڈالر کا تھا بٹ انہوں نے یہاں پہ خود سے آرڈر پروسیسر کے نام سے انہوں نے یہاں پہ ایک ایڈ آن خود ڈال دیا اور وہ آٹھ ڈالر پر منت آ رہا ہے یہاں پہ شاید آپ کو نظر نہیں آ رہا ہوں میں اس کو تھوڑا یہاں پہ کر کے دکھا دیتا ہوں یہ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں آٹھ ڈالر پر منت کا یہاں پہ انہوں نے خود بے خود پلان ڈال دیا ای ڈونٹ نو کیسے ڈالا کیوں ڈالا پھر ہم نے ان سے کسٹمر بے بات کسٹمر سپورٹ بے بات کر رہی تو انہوں نے کہا کہ یہ جو ایڈ آن ہے یہ آرڈر پروسیسر کی طرف سے فرس منت کا آپ کو ملتا ہے اور پھر یہ آپ کے چارجز ہو جاتا ہے اس کے ٹونٹی ڈالر یا ٹونٹی ون ڈالر ٹھیک ہے ٹونٹی ون ڈالر کا ہم نے اس کو پرچیس کیا تھا پرچیس کرنے کے بعد ہم نے تھوڑا بہت بہت بھی کام کیا اور جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آرڈر ڈی ایس کا پورا ہمارے پاس ٹول ہے آپ کے پاس ٹھیک ہے اب اس میں کافی سارے آپ سٹور بھی ڈال سکتے ہیں اب جو اس کا مین فیچر ہے وہ یہ ہے کہ یہ آپ کو دیتا ہے پرڈک ریسرچ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو اچھا اب یہاں سے جو پرڈک آپ کو ملتے ہیں اپنے ای بے سٹور پر بھیج سکتے ہیں ٹھیک ہے اور دوسری بھی میں آپ کو ایک اور چیز دکھاؤں گا ابھی ایک کی ایکسٹینشن دکھاؤں گا دیکھیں یہ آگئے ہم ایمازون کے سپلائر کے اوپر آنا تھا اگر یہ ہوں گے اگر یہ ہوں گے تو ہم یہاں پر دیکھتے ہیں ایمازون ٹھیک ہے ڈن کرتے ہیں یہ ہمارے پاس سامنے ابھی جتنے بھی آ رہے ہیں یہ ایمازون کے جو دیکھیں آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ 39.9 کا یہ آئٹم کی کوسٹ آ رہی ہے اور 53 کا یہ سیل ہوگا ای بے پہ ٹھیک ہے 53 لکھے میں بات اس سے بھی زیادہ کا سیل ہو رہا ہوگا ای بے پہ ٹھیک ہے اب یہاں پر بول ہے کہ ایمپورٹ پروڈک یہاں سے آپ ڈیریک ون کلک پروڈک کو ایمپورٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہ دیکھ سکتے ہیں اس میں 125.9 سے 177.6 تک کا یہ بکر ہے اور فیس ویس سارے انکلوڈ کرنے کے بعد آپ کے پاس ہا رہا ہے اچھا ایک چیز اس میں دیکھئے گا کہ اس میں سب سے بہلے ٹائم دیکھ لی جائے گا ٹو بزنس ڈیز ٹھیک ہے ٹو بزنس ڈیز یہ لازمی ہونا چاہیے یہ نہیں ہو کہ دس پندرہ دن میں لگا رہا بندہ اور وہ اتنا ٹائم لگا کے بھی یہ ساتھ بزنس ڈیز ہے یہ بھی acceptable ہے بہت نہیں کہنا تو بہتر ہے کیونکہ جتنا زلدی آپ delivery دیں گے اتنا زلدی آپ کے لئے آسانی ہوگی بہتری ہوگی تو دو دن بہت ہیں دو دن سے لے کے پانچ دن دو دن سے لے کے تین دن یہ زیادہ چاہیے دو دن دے رہے دیں گے دو دن دے رہے تو جتنا کم ٹائم ملے گا آپ کو جتنا جلدی delivery ہوگی اتنا زیادہ آپ کے لئے آپ کے store کے لئے بہت بہتر ہے ٹھیک ہے delivery جتنی جلدی آپ کرتے ہیں تو یہ ایک اس کا حساب کتاب ہے یہ آپ یہاں سے کوئی بھی product اٹھا کے آپ import کرا سکتے ہیں import کرنے کے بعد وہ direct آپ کے store کے اوپر لگ جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں auto ds کے functions اور بہت ہی جس کو knowledge نہیں ہے اس کے حساب سے میں تو کہوں گا کہ یہ بہت ہی بہترین چیز ہے اور بہت بہترین product ہے جو کہ 12 سے 20 ڈالر آپ کے لئے starting کے لئے کسی بھی بزنس کی جو investment ہوتی ہے اس طرح سے یہ ایک investment ہوئی اور investment سے آپ انشاءاللہ آپ اس کو نکال لیں گے تو ایک تو میں آپ کو zik analytics کے بارے باتایا وہ بھی ایک اچھا tool ہے اور بلکل beginner جو ہوتے ہیں ان کے لئے auto ds ہوتا ہے جو کہ manual listing بھی جو خود نہیں کر سکتے ان کے لئے auto ds ہوتا ہے اور وہ auto ds جو ہے وہ بہت ہی easy tool ہے جس سے بس آپ نے simple connections کرنے اور connections کرنے کے بعد آپ نے اس کو اس کے اوپر بس selling start کرنی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو آپ کو یہ اس میں سے کافی ساری چیزیں سمجھ میں آئی ہوں گی اور میں نے کافی simple کر کے اس کو بتایا ہے آپ کو اور امید کرتا ہوں کہ آپ نے اس میں کافی کچھ سیکھا ہوگا اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پورا product research کا جو setup ہے جیسے کہ میں نے آپ کو دکھایا باقی آپ platform پر واپس آجائیں ایک چیز اور رہ گئی تھی وہ میں آپ کو بتانے والا ہوں وہ یہ ہے یہ جو extension آپ کو نظر آرہی ہے ٹھیک ہے میں آپ کو extension کھل کے دکھا دیتا ہوں extension یہاں پہ ایک سیکنڈ ذرہ میں extension دکھا دیتا ہوں آپ کو تاکہ آسان ہی ہو جائے آپ کے لئے auto ds helper کے نام سے یہ auto ds helper extension ٹھیک ہے ڈیاری کی chrome interface تاکہ آپ یہ والی extension کو ڈاؤنلوڈ کر لیں اور اس کا فائدہ کیا ہے وہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں ایک سیکنڈ صحیح یہ extension آپ کے پاس آ رہی ہے auto ds drop shipping helper اور اب یہاں پہ آپ چلیں amazon پہ ٹھیک ہے اب amazon پہ آنے کے بعد کوئی بھی product کوئی بھی اگر میں اٹھاتا ہوں سواری یہ پاکستان پہ ڈیلیور نہیں کرے گا تو اس کا ایڈریس میں چینج کروں prefer ایک وہ ڈیلیور نہیں کردی اگر Park چند ایک آپ ڈیلیور تو یہ کہاں جائے گا میرے ابھی میں آپ کو دکھا جاتا ہوں جیسے یہ ایمپورٹ ہو جائے گا تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا کیا کہتے ہیں اوٹو ڈی ایس کے ڈرافٹ کے اندر ٹھیک ہے اب وہ ڈرافٹ سے ہم جو ہے پھر اپنے ای بے کے سٹور کے اوپر ایزلی ون کلک میں لگا سکتے ہیں اب یہ ڈرافٹ میں جا رہا ہوگا پوری کے پوری اس کی ڈائٹل ڈسکرپشن وغیرہ وغیرہ ہر چیز جو ایمپورٹ کے جاری ہوگی تو جیسے یہ ایمپورٹ ہو جائے اس کے بعد پھر میں آپ کو یہاں پر دکھا دیتا ہوں کہ یہ آیا یا نہیں آیا ٹھیک ہے ڈرافٹ ابھی تک تو نہیں آیا ابھی تک تو نہیں آیا یہ رکھ جائے گا یہ ایمپورٹ ہو جائے تھوڑا سا اس کو ٹائم لگے گا میں موسیقی 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 کیجئے ہماری اس ویڈیو کو اگر پسند آئیے آپ کو تو لائک ضرور کریے گا اور میں ملتا ہوں آپ سے کسی اور بہترین ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ